یہ نون لی کے کارگون ہے اور جماعت اسلامی کے درنے میں آہے ہوئے ہیں بینگائی کے بل پاکستان کی قریب میں پہلی بانٹیوں نے لگا رہا ہے ایک خاتون بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے جماعت اسلامی کا درنہ افشتہ اپ جاکت باغرہ اپنیڈی میں ہو رہا ہے جبکہ موجود ہیں بینگائی کے اطلاف یہ درنے اور بجلی کے زیادہ ظلم علی بل وہ بل جو آپ عوام پر ڈالے جا رہے ہیں جاڑی دار پندے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں جو لوگ اپنے زیورات بیچ کے اور اپنا نجانے کون کون سے اساسے بیچ کر یہ بل ادا کر رہے ہیں یہ حکومت جب پہلے بھی آئی تھی ان کے بیانات دیکھنے والے تھے مریب نواز ہوگی اس کے ساتھ کی جتنی وفاقی وزیریں ان سب کے بیانات آپ نے دیکھے کہ یہ لوگ کیا کیا بیانات ہیں درنگائی کے خلاف یہ ایک بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے نول دیکھوں کو بچھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم مریب نوازی کے صاحب یہ بارچ ہو رہے ہیں مریب نوازی کے ساتھ بیٹری کے بل پاکستان کی قریب میں پہلی بارچ اس نے زیادہ ہا رہی ہے کیا بھائی 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 صحیح ہے بھائی 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 صحیح ہے جو کہ عوام کی اور عام لوگوں کی پانچ سے باہر ہو رہے ہیں اب بہت سارے لوگ ان کی اتنی سنخواہیں نہیں ہیں ان کی انکم نہیں ہے جتنا بھیجے کے بھی لے آ رہے ہیں اور ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی کو ذرمے آنا چاہیے آپ نے اندرکل اپنے حق کے لیے تو کہا جانا کہ عوام کو روکا بھی جانا ہے جب میں نے آنے سے کچھ شہروں سے میرا نہیں خیال کے روکا جانا ہے آج یوں رہی ہے میڈیا کے اندر کچھ رکھا ہے کچھ رکھوں میں چاہ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑے گا کچھ حکومت سے جب جوروں کی حکومت اور جبروں کی حکومت اور ظلم کی حکومت اور پھانے چاہیے دو راؤنڈز میں مزاکرات کے ناکام ہو گئے ہیں دو راؤنڈز لیکن اگر مزاکرات کامیاب نہیں ہوتے کیا یہ درنگ جاری لے گا جاری تو رہنا چاہیے اور درنگ تو آنا چاہیے جب تک کسی نے کسی اب تک مقصد کے لیے آئے ہیں کچھ میں کچھ ہو اس کے مقاصد آلنا ہوں آسلنا ہوں تو جب تک کسی نے جو آئے پیس کا حوالے سے جو بات کر رہے ہیں جماعت کے لیے اور ان کا ان کا لازمی بات ہونے چاہیے ان کا لازمی شریف لائے ہیں کیا نام ہے ہم لوگ مری سے آئے ہیں کیسر باسی نام ہے مری کے دون دیول شریف سے آئے ہیں جماعت اسلامی کے کارکون ہیں نہیں میں مسلم لیگ نون کا کارکون اسی لیگ نون کے کارکون ہیں ادھر ہزارے یک جاتی کے لیے جو انہوں نے ظلم مجھایا ہوا ہے اس کے لیے حافظ سامنے قدم اٹھایا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت مسلم لیگن مولو بھولے کے باوجود آپ جماعت اسلامی کے ساتھ ہزارے یک جاتی کر رہے ہیں دیکھیں بات ہی ہے اپنے اپنے دل کی بات ہے دیکھیں جی جی جماعت کے ساتھ ہے لیکن جو ظلم ہے نا وہ ظلم ہے دیکھیں ہم نے اگر اپنی جماعت کی عمائد کی دینا ہمیں نہیں پتہ وہ یہ لوگ یہ اشر کریں گے ہمارا ٹھیک ہے بیجلی کے بلوں میں جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے لیے اس کے لیے ہم لوگوں نے جماعت کا ساتھ دیا حافظ سامنے قدم پڑھا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں مریم نواز نے تین سے یونٹ بھری کہا تھا ابھی وہ مزیر علیہ منجاب ہے ان کا چاچو جو ہے آپ کے پسندیدہ مزیر علیہ منجاب بات یہ ہے کہ پچھلے چالیس پینتالیس سال سے یہ سیاسی سٹینٹ ہم سنتے آ رہے ہیں وہ کوئی آنونی نہیں تھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ بکواس کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ جھوڑ کہہ رہی ہے چاہ تین سو یونٹ اس کے باپ کی بجلی تو نہیں ہے جو وہ خریدے گی وہ سیاسی سٹینٹ تھا لیکن جو ظلم ہم اب کر رہے ہیں یونٹو میں ٹھیک ہے اس کے خلاف ہم تو باہر نکلے ہوں کیا اس سے نون لیگ کا وارڈ بینک محصر ہوئے ہیں بہت فرق بڑھے گا بلکل بڑھے گا میں پتہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس ظلم اس ظلم اس میں گائی کے بعد بہت فرق بڑھے گا میرا خیال ہے کہ آپ نیکس ٹیم نون لیگ کو وارڈ نہیں دیں گے جی یہ تو سوچ رہے ہیں کی بات ہے یہ بات میں سوچیں گے یہ نون لیگ کے کارگونے اور جناتی اسلامی کے درنے میں حاضر ہوئے ہیں اور پرپور اصا دے رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام اس وقت کس قیفیت میں ہے کس پریشانی میں ہے کس مجبوری میں ہے اور ان کے ساتھ ہاں حالات ہیں اس وقت گزر رہے ہیں گریلو علاق بار معاشی علاق انتہائی سخت جا رہے ہیں برخود نون لیگ جو ہے وہ اپنی قیادت کے خلاف نکل آئیے باہر سرکو کا اسلام علیکم آپ نے نون لیگ سے نہیں میں جماز شامی کا رکھن ہوں کہاں سے تشریف لائے ہیں میں ویسے تو اسلام علاق سے ہی تشریف لائے ہوں لیکن بیسیکلی مری کا ہوں کیا کہتے ہیں یہ جماعت جو دھرنا دے کر بیٹھے ہوئی ہے اس کے کامیابی کے کتنے امکانات اس کے انشاءاللہ آفظ صاحب کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے امکالفات ملزور نہیں ہوتے جب تک وہ ڈیٹے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ اپنی اکیلی اپنی جنگ نہیں لگے ہیں لیکن اس پلک کے 25 کروڑ آباب کی جنگ یہ تو نواز لیگ نے نون لیگ نے شہباز شریف نے مریم نواز نے پہلے بھی اتنے وعدے کیے وعدے وعدے کیا عوام کو لولی پاپ دیا کیا ہم مانگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ملاقرات ہوں گے وہ اس پر اپنی باقوں پر قائم رہیں گے صرف کوئی بھی یہ پچھلی طور کی بات نہیں ہے 75 سال سے یہ اس عوام پر ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں صرف یہ نکاب جن کے نکاب چینج ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ معافیہ ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے 75 سالوں سے چاہے وہ اسٹیبلیشمنٹ ہے چاہے وہ یہ سیاسی چماتے ہیں یہ سارے لوگ یہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں آپ یہ بتائیں آپ ہمیں ہماریہ سے مطمئل ہیں جی جی یہ بلکل لوگ ہیں یہ بھی لازم بات ہے آج چوتھاں پانچوان دن ہے کل بہت زیادہ تعداد تھی آج تھوڑی کم ہے دن کو زیادہ تھی اور کبھی کم اور زیادہ لیکن بڑی بات ہے یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں آج پانچوان دن ہے سباہ شکریہ علیکم راج عبدالباسیت اسلامباد سے جماعت اسلامی کے کارکن جی جماعت اسلامی کا رکن ہے رکن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ یہ درنا دے رہے ہیں کیا کامیاب ہونے کے کتنے امکان دیکھیں کامیاب ہی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری قوم میں ایک بیچے نہیں ہے اور لوگ خود پشیہ کر رہے ہیں کل کا میں آپ کو دینے کی وجہ سے بل لے کر گٹر کے ایک نالے میں خود گئی اور یہاں گجرہ والا کا ہی باقیہ ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کیوں یہ بیچے نہیں کیوں ہے بجلی کا بل لوگ نہیں پی کر رہے جس نوجوان کی آمدن پچیس ہزار ہے اس کا بل آ رہا ہے پینتیس ہزار تو کیسے گزر بسر کرے گا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو درنا آپ دے چکے ہیں یہ کتنا عرصہ تک چلے گا جتنا عرصہ چلے جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے یہ درنا چلے گا آپ جو حکمران ہیں ان کے باتوں اور باتوں پر یقین کرتے ہیں نہیں اس لئے تو عفیظ نعیم صاحب نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے کہ درنا اور مذاکرات پرلل ہوں گے جب مذاکرات منظور ہو جائیں گے امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر درنا ختم ہوگا ورنہ درنا ختم نہیں ہوگا آپ عوامی حمایت کے ساتھ مطمئن ہیں عوام ساتھ ہے دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا میں لوگ انوالو ہو رہے ہیں جو فیزکلی آ سکتے ہیں وہ فیزکلی آ رہے ہیں آج آپ نے دیکھا اور پورا دن یہ خواتین پورا پندال برا ہوا تھا کل آپ دیکھیں بلکل پیچھے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن تک جو ہے نا لوگ موجود تھے اس کے مطلب ہے کہ عوام انوالو ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے آپ مجھے بتائیں نا ایک بندے کی پچیس ہزار آمدنہ وہ بل پینتیس ہزار دے گا تو وہ فیز کہاں سے دے گا بچوں کی گھر کا خرچ کہاں سے چلائے گا ہم خود جاب کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ پینتیس ہزار بل آجے تو ہم کیا کریں بہت شکریہ میں خراج عقیرت پہ شکا ہوں کامستان کے گھر پر آسے آئے ہوئے اپنے بھائیوں کو اپنی بھروں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو کہ آج آپ اتنے گھر پر سے چاہر نزیں یہاں پہ پہنے